سسٹم ابھی آپ دیکھے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی اون کرتے خود ہی آپ کا سسٹم یہ اوف ہو رہے ہیں یہ اون کر رہے ہیں اون کی ہے میں نے سسٹم کو بار بار یہ اون اوف ہو رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کی بائیوز کو ریسیٹ کرنا ہے این vessel amu alaykum welcome to my youtube channel incho r9 info آج ہم نے ایک سسٹم چیک کرنا ہے جس کا کچھ ایشو یہ ہے کہ وہ سٹک ہو رہا ہے سسٹم تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس سسٹم کی جو پاور ہے وہ اون رہتی ہے سسٹم کا پروسیسر فین بھی اون رہتا ہے سسٹم کا ڈسپلی رہتا ہے لیکن سسٹم کے کوئی بھی اگر چیز پر کنیکٹ کرتے ہیں آپ ماؤس وغیرہ کو موف کرتے ہیں تو وہ جو سٹک ہو جاتا ہے سسٹم اور اس سسٹم کا جو بھی ایشو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سسٹم میں ابھی آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ والا سسٹم ہے نون برینڈل سسٹم ہے یہ والا تو اس کے سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی سپیسیفکیشن بتا جاتا ہوں اس کے اندر جو ریم لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کون سی ریم ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس سسٹم میں 2 جی بی کی ریم ہے اور ڈیڈیا 3 یہ ریم ہے اور اس میں ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے 250 جی بی کی سب سے پہلے اس کو سسٹم کو اون کرنے سے پہلے ہم نے اس کا کیبورڈ ماؤس لگانا ہوتا ہے اور پھر ویجے کیبل اس کے بعد پاور کیبل لگانی ہے اور جب آپ نے سسٹم سے کوئی بھی چیز ہے آپ نے سسٹم کو شیڈ ڈرائیو کرنے کے بعد سسٹم کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا وہ گھر پہ یا آفیس میں ہے تو سب سے پہلے آپ نے پاور اتارنی ہے اس کے بعد آپ نے کیے ویجے کیبل جو یہاں پہ لگتی ہے ڈسپلی کی کیبل اور اس کے بعد آپ نے کیبورڈ اور ماؤس کی کیبل اتارنی ہے جب لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیبورڈ ماؤس لگانا ہے ویجے کیبل اور اینڈ پی پاور کیبل لگانی ہے یہ چھوٹی سی ٹپسی آپ کے لیے تو ابھی میں اس کو کیبل لگانے کے بعد اون کرتا ہوں سسٹم کی ہار میں اتار کے باہر کی طرف لگا لی ہے اور اس کو میں ابھی اون کر رہا ہوں اون کرنے کے بعد اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ایشو ہے ایف ٹو میں پریس کر رہا ہوں اس کی بائی آس سیٹنگ کے لیے سسٹم ابھی آپ دیکھیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی اون کرتے ہیں خود ہی آپ کا سسٹم یہ اوف ہو رہا ہے یہ اون کر رہے ہیں اون کی ہے میں نے سسٹم کو بار بار یہ اون اوف ہو رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کی بائی آس کو ری سیٹ کرنا ہے بائی آس ری سیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے جو سی موس بیٹری سیل ہے یہ والا اس کو اتارنا ہے اور ایک جمپر ہوتا ہے جو اتارنا ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں پاور آپ نے سسٹم کی اتار دینی ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سی موز پیٹری سیل اتارنا ہے سی موز پیٹری سیل میں نے اتار دیا ہے اب جمپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جمپر جو ہے چھوٹا سے نظر آئے گا یہ ایلو کے لگا یہ والا یہ آپ کے سسٹم میں کسی اور لوکیشن بھی ہو سکتے ہیں اس موڈل میں دقائق mere 5tc start آپ کو جمپر دیا ہوا اس کو اتارنا ہے اور سی موز پیٹری سیل کو اپنے اتار دنیا اتارنے کے بعد اس کو 10 20 و انí سسٹم کو اوہ نیم کرنا آپ کی بیوز ریسیٹ ہوجائے گی اب میں بنزی حس Harsh overt اسِسٹم کو Exacto اون کرنے کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہماری سسٹم کا ڈسپلی آتا ہے یا نہیں سسٹم کا ڈسپلی کوئی نہیں آیا ابھی سی موس بیٹری سیل اور جمپ لگانے کے بعد ڈسپلی چیک کرتی ہیں ابھی دوبارہ میں نے سی موس بیٹری سیل اور جمپ لگا دیئے سسٹم کو اون کیے اون کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہماری سسٹم پر ڈسپلی آگیا ہے آپ کے سسٹم میں بھی اگر یہ ایشو آتا ہے کہ بار بار سسٹم آن اور آف ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے سسٹم کی بائیوز جو ہے وہ رپیئر کرنی پڑے گی کیونکہ سی موس بیٹری سیل اگر آپ کا ویک ہوگا تو بائیوز جو ہے سیو نہیں ہوتی اس کی وجہ سے آپ کے سسٹم کی بائیوز جو ہے کرپٹ ہو جاتی ہے اس کو ریسٹ کرنا پڑتا ہے آپ نے جمپر اتاننا ہے اور سی موس بیٹری سیل اتاننا ہے 10 سے 20 سیکنڈ کے لئے اس کے بعد آپ نے جمپر اور سی موس بیٹری سیل نہیں لگانا ویسے آپ نے پاور آن کرنی ہے آپ کا ڈسپلی نہیں آئے گا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی طرح لگانے کے بعد آن کرنا ہے لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے جہاں سے آپ نے جمپر اتاننا ہے اور جس لوکیشن پر آپ نے جمپر اتاننا ہے اسی لوکیشن پر آپ نے لگانا ہے یہاں پر تین پین ہوتی ہیں جس طرح سے آپ نے پین پہ اگر میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں جو ہے لیفت سیٹ سے میں نے اس کو ایک پین کو چھوڑ کے دوسری پین پر لگایا ہے آپ نے بھی اسی طرح اپنے جمپر اتارنے سے پہلے چیک کر لینا ہے سسٹم کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سٹارٹنگ پر سٹک ہو رہا ہے ابھی تک وہ اپنی سسٹم جو ہے ہمارا ونڈو پر نہیں آیا اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سسٹم جو ہے پھر دوبارہ ری سٹار ہو گیا ہے دوبارہ خود ہی سسٹم آن ہوئے آن ہونے کے بعد ڈسپلی آگیا ہمارا سسٹم پر ہم ہارڈ ڈائیو چیک کر لیتے ہیں بائیوز سیٹنگ میں f2 پریس کریں گے بائیوز ہماری آگئی ہے اب یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے ہارڈ ڈرائیو ہارڈ ڈرائیو آپ نے چیک کرنی ہے ڈرائیو کنفیگیشن پر آئیں گے یہاں پر آپ کو یہاں پہ ہارڈ کی لوکیشن بتا رہا ہے کہ ساتھا 0 پہ ہارڈ ڈرائیو آپ کی لگی ہوئی ہے اور ہارڈ ڈرائیو کی ہارڈ ڈرائیو ہے سسٹم کی ہارڈ ڈرائیو جو ہے میں نے اتار کے اپنی لیپ کے سسٹم کے ساتھ لگائی ہے کیونکہ اس کی ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے اور اس میں سٹک ہو جاتی ہے سسٹم پر آنے کے بعد حالانکہ اس سسٹم کے اوپر انہوں نے ونڈو دوبارہ کی تھی f10 پریس کرنے کے بعد hp کا سسٹم ہے بائیوز سیٹنگ پر آگئے ہوں میں یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہے ڈرائیو کنفیگیشن پر 250GB کی ہارڈ ڈرائیو شو ہوئی ہے اور ساتھا 3 پر ہے اب اس کو بوٹ کروا کے دیکھنا ہے ہم نے f9 پریس کریں گے f9 پریس کرنے کے بعد اس کو رن کرنا ہے اس ہارڈ ڈرائیو میں 5 بیٹ سیکٹر ہیں 3 بیٹ سیکٹر ہائی لیول کے ہیں جو کہ اس کو پروبلم کر رہے ہیں ہارڈ ڈرائیو کو سلو کر رہے ہیں 2 بیٹ سیکٹر ویک ہیں اس ہارڈ ڈرائیو کی ورنٹی کلیم نہیں ہو سکتی اس لئے سسٹم کے اندر ایک نیو ہارڈ ڈرائیو اٹیچ کرنی ہے 500GB کی یہ ہارڈ ڈرائیو ہے 500GB جو اس کے اندر انسٹال کرنی ہے WD کی ہے اور یہ یوس میں ہارڈ ڈرائیو لیے نیو ہارڈ ڈرائیو 1TB کی آتی ہے یہ ہارڈ ڈرائیو ہمیں ملے یہ ہے 2200 کی تو اس سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کی لائف 100% ہے کوئی بیٹ سیکٹر نہیں ہے یہ چیک کرنی ہے پہلے نیو ہارڈ ڈرائیو لگانے کے بعد اس سسٹم کے ونڈو کرنی ہے USB bootable بنائی ہوئی ہے تو آپ سے ونڈو 10 جو ہے سیم سسٹم کے شیئر کی ہوئی ہے انسٹالیشن کمپلیٹ تو آپ ویڈیو کا ملنک دے دوں گا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ونڈو 10 کے ریلیٹیڈ تو آپ وو ویڈیو دیکھ لیجئے گا یہاں پر سمپل میں نے ونڈو 10 انسٹالیشن کے بعد ہارڈ ڈرائیو جو ہے اس سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور اس کا ڈیٹا بیکپ کرنی ہے نیو ہارڈ ڈرائیو کے اندر ونڈو انسٹالیشن ہو جائے گی اور دوسرے جو سسٹم ہے ان کی پرانی ہارڈ اس کا سارا ڈیٹا اس نیو ہارڈ کے اندر ہم نے موف کرنی ہے سسٹم پر کمپلیٹ انسٹالیشن کر لی ہے نیو ہارڈ ڈرائیو لگانے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے ایمج بنا لینا ہے اس سسٹم کا کیونکہ ہم نے ڈیٹا بیکپ کرنا ہے تو اس لئے پہلے ایمج بنا لیتے ہیں اس سسٹم کا ڈیٹا بیکپ کرنے کے لیے ایمج اس کی سی ڈرائیو کا بنے گا کیونکہ اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہارڈ ڈرائیو کا کوئی وائیڈریس وغیرہ تو بہت آسانی ہم ونڈو رپیئر کر سکیں گے تو آپ دیکھیں گے ای ڈرائیو کے اندر ڈیٹا جو ہے اس کا ایمج سیو ہوگا نیکس کر دینا ہے نیکس اور سٹارٹ بیکپ ایک لی کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ سسٹم کا ڈیٹا بیکپ ہونا شروع ہو گیا ہے سی ڈرائیو کا یہ بیکپ ہونے کے بعد ہم نے دوسری جو ہارڈ ڈرائیو ہے جو ہم نے اپنے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے دونوں ہارڈ ڈرائیو اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے نیو ہارڈ ڈرائیو جو فائف انڈر جی بی ہے اس کے اندر ڈیٹا کو بیکپ کرنا ہے سسٹم پہ جب آپ نے ہارڈ کنیکٹ کرنی ہے اپنے مدر بورڈ کے ساتھ جو آپ نے کیبلیں لگانی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ساتھا جو ہے آپ کی ڈیٹا کیبلز ہیں آپ کے سسٹم پہ دو چار چھے پورٹ بھی ہو سکتی ہیں اس میں ویسے میں نے دکھانے کے لیے اس بورڈ کے اوپر جو بائیر میرے پاس بورڈ پڑا ہے ویسے میں نے آپ کو دکھایا ہے ہم نے جب وہ ایک سسٹم کے اوپر تین ہارڈ ڈرائیو اٹیچ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے ہمارے جو اس سسٹم کے اوپر چھے پورٹ اے فور پورٹ ہیں ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو کی پورٹ زیرو پہ ہمارا ڈیوڈی روم ہوگا اور ہم نے ڈیوڈی روم نہیں لگایا ہوگا ہم نے صرف ہارڈ ڈرائیو لگائی ہے جو ہمارے سسٹم کو بورٹ کرے گی ساتھ ہم لگائیں گے جس سے ڈیٹا بیک اپ کرنا ہے ساتھا ون کے اوپر اور اسی طرح ساتھا تھری لکھا ہوگا جس کے اوپر اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ والی ہارڈ ڈرائیو جس کے اندر ہم نے ڈیٹا کوپی کرنا ہے نیو والی آئی ڈرائیو کے اندر تو آپ بھی جب اپنے سسٹم کے اندر کوئی بھی ہارڈ ڈرائیو اٹیچ کریں تو یہ خیال کر لیں کہ ساتھا ون ساتھا ٹو اور ساتھا تھری ساتھا فور یا ساتھا فائف جس طرح لکھا ہو اس کے حساب سے آپ نے ہارڈ جو ہے اٹیچ کرنی ہے اور جو آپ کے سسٹم کی ہارڈ ڈرائیو ہوگی وہ آپ نے فرس ڈرائیو پہ لگانی ہے یا زیرو پہ یا ساتھا اپ ون کے اوپر ہم نے سارا جو ہے کوٹ نمبر ہے ہماری ساتھا تھری یہ وہ جو ہماری ڈرائیو ہے وہ ہم نے لگائی ہوئی ہے ساتھا زیرو کے اوپر ہرڈ ڈرائیو یہ وہی میں لگاؤں گا ساتھا ون کے اوپر تو اس کے لیے پاور جو ہے ہم یہاں juste لے لیتے ہیں ایک سسٹم کے اوپر سے اور اس کے ساتھ یہ ہماری لگی ہوئی ہے ساتھا ون کی کی کیبل اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا فاسٹا کر لیتے ہیں دونوں ہارڈ ڈرائیو کا پاور ہم نے لگا دی ہے ہماری ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے ساٹا 0 کے اوپر یہ ساٹا 1 کے اوپر لگائی ہے 500 جی بی اور یہ والی ہارڈ ڈرائیو جو ہے 250 جی بی یہ لگی ہوئی ہے ساٹا 3 کے اوپر سسٹم کو اون کرنے کے بعد f10 پریس کرنا ہے سسٹم کو اون کیا ہے اون کرنے کے بعد f10 پریس کرنا ہے hp کے سسٹم کے لیے یہاں پر آپ نے آنا ہے سٹورج کے اوپر اور یہاں پہ device configuration پہ آپ نے چیک کرنا ہے اگر آپ دیکھیں تو ساٹا 0 کے اوپر ہماری سسٹم کی ہارڈ ڈرائیو ہے جس کا نام ہے 1TB ہے اور نام اس کا نکھا ہوئی ہے WD کی ہے ہارڈ ڈرائیو تو اس کے ساتھ ساٹا 1 کے اوپر ہم نے لگائی تھی 500 جی بی اور ساٹا 3 کے اوپر ہماری ہے 250 جی بی تو آپ کی ساٹا پورٹ جو ہیں آپ کو میں نے بتا دیا ہر ایک پورٹ کا ایک نام ہوتا ہے آپ نے اسی کے ساپ سے آپ سسٹم کو بوٹ کروانا ہے بوٹ اوڈر یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چینج دیکھیں ہماری ساٹا 0 بوٹ کے اوپر ہے فرسٹ کے اوپر سیکنڈ ہماری ساٹا 3 ہے اور پھر ساٹا 1 ہے تو اب سمپل ہم نے سسٹم کو سیف کرنے کے بعد سسٹم کو اون کریں گے ری سٹارٹ ہو جیگا سسٹم آٹومیٹر کی جب ہم بائیوز کو سیف کرتے ہیں سسٹم ہمارا بوٹ ہوگا ہماری ہی ہارڈ ڈرائیو جو سسٹم کی ہے ساٹا 0 1 ٹی بی کے ساتھ کیونکہ ہم نے ڈیٹا بیک اپ کرنا ہے ایک بات جب سسٹم میرا ری سٹارٹ ہونے کے بعد بوٹ ہو کے آئے تو ہارڈ ڈرائیو شو نہیں ہوئی تھی میں نے دوبارہ سسٹم کو ری سٹارٹ کیا ہے اور دوبارہ اب چیک کر لیتے ہیں ہماری ہارڈ ڈرائیو بائیوز میں شو ہو رہی تھی لیکن ونڈو ڈیکسٹوپ پہ آنے کے بعد شو نہیں ہوئی تو آپ کے پاس بھی اگر یہ ایشو آتا ہے کہ اگر آپ کی سسٹم کی ہارڈ ڈرائیو فرسٹ ری سٹارٹ پہ شو نہیں ہوتی دیکسٹوپ کی اوپر آپ کے مائی کمپیوٹر میں یا ڈیوائس مینیجر میں ایک بار آپ سسٹم کو دوبارہ ری سٹار کر کے دیکھ لیں کیونکہ آپ کی بائیوز میں ہارڈ ڈرائیو اگر شو ہوئی ہے تو دیکسٹوپ پہ آپ کے مائی کمپیوٹر میں ڈیوائس مینیجر میں آپ کی ہارڈ ڈرائیو شو ہونی چاہیے اب دوبارہ میں نے سسٹم کو ری سٹار کیا ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہمارا ایک سوفٹر اوپن ہوگا ہارڈ ڈرائیو کا تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں سسٹم کی سبھی کے ہارڈ ڈرائیو کی لائف بھی یہاں پہ دیکھیں وہ سسٹم ہمارا جو ہے ہارڈ لائف ہارڈ اس کی لائف چیک کرنے کے لیے وہ سوفٹر اوپن ہو گیا ہے ہماری سب سے اوپر ہے ہارڈ ڈرائیو وائن ٹی بی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیں پرفیکٹ بتا رہا ہے کوئی بیٹ سیکٹر نہیں ہے اسی طرح سیکنڈ ہارڈ جو نیو ہم نے لگائی ہے 500 جی بی کی وہ بھی آپ کو پرفیکٹ بتا رہا ہے کوئی بیٹ سیکٹر نہیں ہے اسی طرح اگر تھرڈ ہارڈ چیک کرتے ہیں ہماری جو ہے 250 جی بی اس کے اندر ہمیں 5 بیٹ سیکٹر بتا رہا ہے اب ہم نے ڈیٹا بیک اپ کرنا ہے تو ڈیٹا بیک اپ کرنے کے لیے آپ کو مائی کمپیوٹر اوپن کرنا پڑے گا اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے چک کرنا ہے اپنے سسٹمز کی ڈرائیوز کے نیم تو آپ مائی کمپیوٹر پر کلک کریں گے مینج میں آ جانا ہے آپ نے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے 250 جی بی کی ڈرائیوز کے کیا نیم ہے اور آپ کے جو دوسری ڈرائیوز ہے 500 جی بی اس کے کیا نیم یہاں پہ شو ہوئے ہیں سی ڈی ڈی یا کچھ بھی تو آپ نے ڈوائیس مینجر پر کلک کرنا ہے یہاں پہ سوری رائٹ کلک کرنے کے بعد مینج پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ آنا ہے آپ نے ڈسک مینجمنٹ کے اوپر سیمبل ون کلک کرنا ہے آپ نے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی سبھی ڈرائیوز شو ہو گئی ہیں 0 پہ 1T بھی ہے 1 کے اوپر ہماری 500 جی بھی ہے اور 2 کے اوپر ہمارے 250 جی بھی ہے ہماری H جو ہے C ڈرائیو ہے I اور J ہماری ہے جو ہم نے ڈرائیوز بنائی ہے ہم نے جہاں سے ڈیٹا بیک اپ کرنا ہے D ان کی ہے C ڈرائیو اور G ڈرائیو یہ ان کی ہے D ڈرائیو تو یہاں پہ ہم نے پہلے C کا ڈیٹا بیک اپ کر لیتے ہیں ان سسٹم کا جو کہ یہاں پہ D ڈرائیوز ہمیں شو ہوئی ہے یہاں پہ ڈبا کلک کریں گے یوزر پہ آئیں گے یہاں پہ خورم کے نام سے یوزر بنا ہو اس پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد پروپٹیز میں چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی سپیس ہے یہاں پہ 0 سپیس بتا رہے ہیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے صرف ڈیکسٹوپ ڈاکومنٹ ڈاؤنلوڈ کا ڈیٹا جو ہے موو کرنا ہے اگر آپ دیکھیں تو میں نے کنٹرول کی مدد سے پکچر ویڈیو ڈیکسٹوپ ڈاکومنٹ ڈاؤنلوڈ کو ڈیٹا سیلٹ کر لی ہے اور اب آلٹ انٹر پریس کرتے ہیں ان کی ہم چیک کر لیتے ہیں سپیس سپیس اگر دیکھیں تو ہمارے پاس صرف کے بھی میں سپیس بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ڈیٹا بیک اپ کر لیتے ہیں کیونکہ جن کا ڈیپارٹمنٹ کا سسٹم ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا زیادہ تھا جو آپ نے لوز کر دیا تو اس لیے ہم نے صرف یہاں پہ ان کا نام بتا دینا ہے یہاں پہ ہم بتا دیتے ہیں 250 جی بی ہارڈ ڈیٹا یہ میں نے فولڈر کا نام رکھ دیا ہے یہاں پہ ہم بنا دیتے ہیں C ڈرائف کیونکہ C ڈرائف کا ہم نے ڈیٹا بیک اپ کیا ہے اس کے اندر کنٹرول V کر دیں گے یہ ہمارا C ڈرائف کا ڈیٹا پیسٹ ہو گیا ہے ریپلیس کر دیا ہے اب ہم اس کی D ڈرائف کا ڈیٹا پیسٹ کریں گے ان کی جو D ڈرائف ہے وہ اب گر آپ دیکھیں تو ہمارا پاس G ڈی شو رہی ہے اس کو ہم سٹیٹ کریں گے G ڈرائف کا ڈیٹا جو ہے ہم نے کوپی کرنا ہے یہاں پہ یہ G ڈرائف ہے جو ریڈ شو کر رہی ہے اور اب یہ سارا ڈیٹا جو ہم نے بیک اپ کرنا ہے ان کی ڈرائف کے اندر کنٹرول C سے میں نے کوپی کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان کی ڈرائف کا فولڈر بنائیا ہے آئی ڈرائف کے اندر جو نیو ہارڈ ڈرائف ہے یہاں پہ دیکھیں 250GB ہارڈ ڈرائف C ڈرائف ڈیٹا اور یہاں پہ ہم بنا دیتے ہیں D ڈرائف اس کے اندر یہ ڈیٹا بھی پیسٹ کر دیتے ہیں یہ ڈیٹا کمپلیٹ پیسٹ ہوتا ہے تو ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ویڈیو کمپلیٹ ڈیٹا مارا سارا کوپی ہو گیا ہے اب ہارڈ ڈرائف دونوں اتار لینی ہے اور 500GB ہارڈ ڈرائف ہم نے اسی سسٹم کے ساتھ لگا دینی ہے ہارڈ ڈرائف جو ہماری 500GB وہ اس سسٹم کے ساتھ ہم نے لگا دینی ہے دوسری ہارڈ ڈرائف بھی اٹیچ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ انکی ہارڈ ڈرائف ہم نے کیبلیں نہیں لگا نی لیکن ویسے ہی انکی سسٹم کے اندر میں نے ہارڈ ڈرائف جو ہے رکھ دی ہے کہ اگر ان کو بائی کےس اگر ڈیٹا بگرہ وہ لوس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے ڈیٹا موو کر سکتے ہیں کیونکہ انکی ویڈو ہونا مشکل ہے سسٹم کی لیکن جو ہے ڈیٹا بگرہ وہ نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ساتا زیرو سے اس کو play کرنا ہے تو یہ صرف ہماری ساتا زیرو کیبل لگی ہوئی ہے اس کو پاور کیبل لگا دیتے ہیں ہمیں دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا مارا کوپی ہوئا ہے جسے ہم نے سی اور دی درائیو کا ڈیٹا بنایا تھا ہماری یہ ای ڈیٹا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھیں 250 جی بی کا ڈیٹا جو ہم نے فولڈر بنایا تھا ہارڈ ڈرائیو یہ ہماری سی ڈرائیو کا ڈیٹا اور یہ ہماری ڈی ڈرائیو کا ڈیٹا سارا اس کے اندر آ گیا ہے امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی جس کے اندر ہم نے ایک سسٹم کے اندر نیو ہارڈ ڈرائیو اٹیچ کرنا سیکھا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس سسٹم کی اندر ڈیٹا جو ہے بیک اپ کرنا بھی سیکھا ہے کہ اگر آپ کے سسٹم کا ڈیٹا جو ہے کسی اور ڈرائیو کے اندر تو آپ نے کس طرح اس دیٹا کو آپ سیف کر سکتے ہیں کسی اور ڈرائیو کے اندر اور ساتھ ہم نے بائیوز کو رپیئر کرنا سیکھا ہے اور ایک نیو ہارڈ ڈرائیو اٹیچ کر کے پرانی ہارڈ ڈرائیو کی لائف چیک کرنا اور جو سٹک ہو رہا تھا سسٹم کس ریزن کی وجہ سے ہمارا سسٹم سٹک ہو رہا تھا وہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا ہے آپ کو بتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کے اندر بیٹ سیکٹر تھا اس لیے یہ سسٹم جو ہے سٹک ہو رہا تھا جیسے ہی سسٹم کے اوپر پرسیسنگ زیادہ ہوتی تھی کوئی ایک سے دو سوفٹر کوئی فائل ہو گیا رہا اوپن کرتے تھے تو ان کا سسٹم جو ہے سٹک ہو جاتا تھا ابھی آپ دیکھیں تو آپ کے سسٹم کے سپیڈ بھی کافی اچھی ہوگی ہے میں ابھی دو سے تین فائلیں جو ہے اوپن کر رہا ہوں اس سسٹم کے اوپر تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری سسٹم جو ہے کتنا ٹائم اس کے اوپر یہاں پر لیتا ہے سسٹم کی فائل کو اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک فائل اوپن کی تھی ایک یہ فائل میں نے اوپن کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سان نہیں ہے ہمارا سسٹم جو ہے فائلوں کو اوپن کر رہا ہے اس کو یہ تو اس سسٹم کی سپیڈ جو ہے بہتر ہوگی ہے آپ تمام بین بھائیوں سے بس یہ ہی ریکیسٹ ہوگی ان کے اوپر کہ آپ میرے یوٹیوب چینل انجوائے انفو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو اللہ حافظ